بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ایسن جیما ناظرین آج کی ویڈیو دلچسپ بھی نہیں بلکہ آپ کے رونکٹے کھرے کر دینے والی ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایبڈو قانون کیا ہے یہ کس نے اور کیوں بنایا پاکستان کے دو ٹکرے ہونے میں اس قانون کا کیا کردار ہے اور سب سے خطرناک بات کہ کہیں پاکستان میں دوبانا تو نہیں یہی طریق دوہرائی جا رہی ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہے گا ناظرین آغاز میں ایک مقتصر سا واقعہ سن کر آپ میں دلچسپی اور جسوس پیدا ہوگا کہ پاکستان کے پہلے مارچل ایڈمنسٹریٹر واہ سابق صدر ایوب خان نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ ان کے نافذ کردہ قانون ایبڈو کی ذات میں آ کر ناہل ہو جانے والے سیاستدانوں کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے ایبڈو قانون کے تحت ناہل ہونے والے باسٹھ سیاستدانوں کے کردار خودے گئے تو ان میں سے بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کی چھوٹی چھوٹی چوہیاں برامت ہوئی صدر ایوب نے جب دیکھا کہ ناہل ہونے والے سیاستدانوں کی بدعمالیاں اور بدعنوانیاں چھوٹی چھوٹی چوہیوں کے برابر ہے تو انہوں نے نہائیت حیران کی اور میوسی سے اپنے سیکرٹری سے پوچھا یہ جفہ دار سیاستدان دم دبا کر پاک کیوں گے ان سب نے بہادری شجاعت اور دلیری سے ایبڈو قانون کا مقابلہ کیوں نہ لڑا صدر ایوب کو جواب دیا گیا کہ شاید مارشل اللہ کی سکنیوں سے ڈڑکے ہوں یا پھر اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ ہی ریٹائٹ ہو کر بیٹھ کے ہوں صدر ایوب نے نفی میں سرحلا کر کہا کہ ایسی بات نہیں تمہاری فائلے ان کے جرم ثابت کر پائے یا نہ کر پائے لیکن پاکستانی سیاستدانوں کے ضمیر مجرم ہیں یہ بات ہر پاکستانی کو بکھو بھی معلوم ہے اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب گھان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے چند ہی ماہ کے بعد مارشلہ ذابطے کے ذریعے لیکٹو بارڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر یعنی ایپٹو قانون کیوں نافذ کیا ناظرین یہ قانون دراصل ایک اور قانون پبلک آفیسز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر یعنی پوڑو کی توصیح تھا جو سرکاری حکام اور مختلف درجوں کے افسروں کے احتساب کے لیے جاری کیا گیا تھا پوڑو قانون کی فہرست میں کچھ اور جرائم تحریب کاری کسی مقصود نظریہ کا پرچار سیاسی استحکام کو نقصان پہنچانے والی کوئی کاروائی اقتیارات کا جان بوجھ کر گلت استعمال یا دنستہ بدانوانی شامل کر کے قانون کا نام بدل کر اپٹو رکھ دیا گیا اس قانون کے تحت دو ٹربینل وجود میں آئے پہلے ٹربینل کے دائرے ایک تیار میں وفاقی حکومت سے متعلقہ افراد سیاستدان اور محکمی آتے تھے اور ٹربینل کی قیادت سپریم کورٹ کا ایک جج کرتا تھا جبکہ ایک ریٹائر بیوروکریٹ اور ایک آزر سروس لیپنینٹ گرنل اس ٹربینل کے ارکان ہوتے تھے ناظرین دوسرے ٹربینل کا دائرہ ایک تیار فوبو تک محدود تھا جس کی سربراہی ایک ہائی کورٹ کے وکیل کو سومپی گئی وفاقی طرح اس ٹربینل میں بھی ایک ریٹائر بیوروکریٹ اور ایک آزر سروس لیپنینٹ گرنل کو بطور ارکان ذمہ داریاں سومپی گئی ناظرین اس قانون میں واضح کیا گیا کہ اگر مسکورہ ٹربینل میں کسی ملزم پر الزمات ثابت ہو جائیں تو ملزم آزخود یکم جنوری انیس سو ساٹھ سے اکتیس دسمبر انیس سو چھے سٹھ تک یعنی آئندہ چھے سال کے لیے کسی بھی سیاسی عہدے کے لیے نایہل تصور کیا جائے گا ناظرین پاکستان کے چند مٹھی بار ممتاز سیاستانوں نے ایپٹو قانون کے تحت خود پر لگنے والے الزمات کا ڈٹ کا مقابلہ کیا جن پر نامنے ہاتھ فیصلے مسلط کر کے انہیں نایہل کر دیا گیا جبکہ پاکستانی سیاستانوں کے ایک بڑی تدات نے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے رضا کرانا طور پر نایہلی قبول کر لی ناظرین امید ہے کہ میری ویڈیو کے اس حصے نے آپ کے دماغ میں سوچ پیدا کرتی ہوگی اور آپ ویڈیو کا بکیہ حصہ پاکستان کی مجودہ سیاسی اور اسکری صورتحال کا معازنہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین اس قانون کی ذات میں آ کر نایہل کیے جانے والے سیاستانوں کی تدات تقریبا پانچ سے چھ ہزار رہی ہوگی ان کے علاوہ اس قانون کا اطلاق وزراء اور اکین پارلیمنٹ کے علاوہ تمام منتقیب اداروں کمیٹیوں میونسپل اداروں ڈسٹرک بورڈ اور کنٹورنمنٹ بورڈ پر بھی ہوتا تھا یعنی جس طرح گزشتہ دو سال میں وفاق سے لے کر بلدیات تک وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک علاوہ عزی کسی بھی ادارے کے منتقیب رکن اور تنظیمی عدد داروں کو پریس کانفرنس کے ذریعے تحریک انصاف یا سیاست چھوڑنے کا دباؤ ڈالا گیا جو مان گئے وہ ازاد اور جو نہ مانے وہ آج تک مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں یا جیلوں میں پرے ہیں ایسے ہی فلم ستر کی دہائی میں بھی چل چکی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت ایک گیر قانونی طریقے سے قانون نافذ کر کے سب کچھ کیا جا رہا تھا اور آج ہر کام بغیر کسی قانونوں ضابطے کے کیا جا رہا ہے ناظرین ایوب خان نے جب اقتداد پر قبضہ کیا پاکستان کو بڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی تحریک پاکستان میں حصہ لے کر ایک نئے ملک کو حقیقت بنا دینے والی نسل اس وقت نہ صرف موجود تھی بلکہ میدان سیاست کی بہاریں بھی انہی کے دم سے تھی پان سے چھے ہزار کی تداد میں سے صرف چند سیاستدان ایسے تھے جنہوں نے اس قانون کے تحت لگائے جانے والے الزامات کا سامنا کیا اور انہیں بھی زبردستی نااہل کر دیا گیا ان مٹھی بر سیاستدانوں کے فہرست میں تحریک پاکستان کے نمائی رحمہ اور سابق حضیر اعظم حسین شہیر سوہروردی سابق حضیر اعظم صوبہ بہاولپورت مخدوم زادہ حسن محمود اور سیسن ایڈورڈ گبن شامل تھے جو انیس سو پچپن سے انیس سو اٹھاون تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر رہے ان کے علاوہ انتالیس سیاستدان جن میں سابق حضیر اعظم فیروز خان نون یوسف حرون مجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد اور بلوچستان سے قائل اعظم کے نہایت باعتماد ساتھی قاضی محمد عیسیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ پیرزادہ عبدالستار قاضی فضلاللہ پیر الہی بکش ایوب خورو نواب اکبر خان بکٹی سعیدہ آبتہ حسین کے والد کرنل عابد حسین خان عبدالقیوم خان نواب مشتاق احمد گورمانی اور میاں افتخار الدین شامل تھے جنہیں جبری طور پر ناہل کیا گیا جن سیاستدانوں نے اپنے خلاف ایبڑو قانون کے تحت لگنے والے الزامات کا سامنا کیا ان میں سے چھ سیاستدان بڑی ہوئے جن میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا اور شیخ مجیبو رحمان بھی شامل تھے قصہ مبتصر مورخین لکھتے ہیں کہ صدر ایوب کے نزدیک پاکستان کے تمام سیاستدان ناہل اور بدانوان تھے لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ سیاستدانوں کی اس پوری نسل کو معاشرے سے کانٹے کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا جائے ناظرین معلومات تو اور بھی بہت سی ہیں انشاءاللہ اندہ کسی ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مگر جاتے جاتے یہ ضرور بتا دوں صدر ایوب کی سوچ درستی یا غلط اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی کیونکہ صدر ایوب نے ایبڈو قانون کے تحت ظلم جبر اور بربریت کے پہاڑ کھڑے کر کے جو کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں پاکستان دو ٹکروں میں تقسیم ہو گیا اور دشمن کو وطن عزیز پر میلی یانگ سے دیکھنے کا موقع خود سے دیا گیا بارحال آج کل جو کچھ چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا اندازہ لگانا ناگذیر ہے موجودہ حالات کا مقابلہ کس نے اور کیسے کرنا ہے اس کا فیصلہ چوبیس کروڑ عوام کے علاوہ نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اس کا اختیار ہے میں اپنے ملک کی سلامتی کے لئے دعا گو ہوں اللہ پاک ہمارے وطن کو تمام مہرانوں سے نجات تا فرمائے آمین اللہ حافظ